بھارت کی نیائے پدیتی کا ناش ہو جائے گا تو بھارتی یہ سماج ٹوٹ جائے گا ایسے ہی میکولے ایک بات اور کہتا تھا میکولے کی لکھی ہوئی ایک چٹھی ہے میرے پاس اس کی فوٹو کاپی لندن میں ایک لائبریری ہے اس کا نام ہے انڈیا آفیس لائبریری وہاں سے میں نے نکلوائی ہے انڈیا آفیس لائبریری میں سے ایسے کچھ پچاس ہزار سے زیادہ داکومنٹس میں نکال کے لائی ہوں اور وہاں کے کئی لوگوں کی مدد سے ہم نے وہ نکلوائے ہیں تو ان میں ایک چٹھی ہے میکولے کی وہ اس کے اپنے پتاجی کو اس نے لکھی جب وہ یہاں آفیسر بن کے آیا ہے تو میکولے کیا لکھ رہا ہے کہ بھارتی یہ سماج کو اگر برباد کرنا ہے تو بھارتی یہ نیائے پدیتی برباد کرو تو وہ کرنے کے لئے اس نے آئی پی سی بنا دیا سی آر پی سی بنا دیا سی پی سی بنا دیا اور برباد ہوئی دوسری بات وہ کہتا تھا کہ بھارتی یہ سماج کو برباد کرنا ہے تو بھارتی یہ سکشن پدیتی کا ناش کرو تو میکولے کہا کرتا تھا کہ جو بھارتی یہ سکشن پدیتی ہے وہ خود مانتا تھا اس بات کو یہ دنیا کی سب سے زیادہ وکسط اور سب سے اچھی پدیتی کیا ہوتا تھا یہاں گرکل چلتے تھے گرکلوں میں ودیارتی پڑھتے تھے اور ودیارتی 20 سال تک 25 سال تک بھمچرکہ پالن کرتے ہوئے سکشا گرہن کرتے تھے اور وہی سنسکرتی بھارتی یہ سنسکرتی کہلاتی تھی رشی تھے منی تھے بڑے بڑے گیانی تھے مہاتما تھے وہ گرکلوں کو چلایا کرتے تھے اور سارے کے سارے گرکل جو چلا کرتے تھے ان میں ویدوں کا عدیان پرانوں کا عدیان اپنشدوں کا عدیان جو بھارتی یہ گیان ہے جو بھارتی یہ منیشہ ہے انہی سب کا عدیان سنسکرت کے مہادیم سے کرایا جاتا تھا میکولے نے کیا کیا کہ گرکلوں کا ناش اگر کرنا ہے تو اس نے ایک قانون بنایا کیا قانون بنایا سنسکرت میں جتنے ودیالے اس دیش میں چلتے تھے ہندوستان میں انگریجوں کے زمانے میں ان سب کو اس نے illegal گھوشت کیا گیر قانونی اور اس نے پرتیبند لگا دیا کہ سنسکرت بھاشا کے مادھیم سے کوئی بھی گرکل چلے گا اس کو انگریجی سرکار ماننیتہ نہیں دے گی تو ماننیتہ کس کو دے گی انگریجی کے مادھیم سے جو کانونٹ اسکول چلیں گے ان کو انگریجی سرکار ماننیتہ دے گی اور اس کے لیے باقاعدہ اس نے قانون بنایا اس قانون کا نام ہے انڈین ایجوکیشن ایکٹ اور یہ انڈین ایجوکیشن ایکٹ لاغو ہوا 1858 میں آج سے لگ بگ 140 سال پہلے تو 140 سال پہلے جو قانون لاغو ہوا تھا انگریجوں کے زمانے میں وہی قانون آج بھی چل رہا ہے اس قانون کے آدھار پر میکولے نے کیا کیا سنسکرپ کے مادھیم سے چلنے والے گرکلوں کو برباد کر دیا قانون بنا کے ان کو بند کرا دیا جو ان میں ادھیا پک ہوتے تھے گروہ ہوتے تھے ان کو مار پیٹ کر انگریجی سرکار جیل میں بند کرتی تھی جو ودیار تھی ادھیم کے لیے جاتے تھے ان کو روک دیا جاتا تھا ان کا ادھیم نہ ہونے پائے اس کے لیے سمسیاں ہی کھڑی کی جاتی تھی اور دوسری طرف کانونٹ اسکول چالو کر دیئے اور اس میں انگریجی کے مادھیم سے سکشن دینا شروع کیا ایک دن اس نے اپنے باپ کو چٹھی لکھی اور اس چٹھی میں اس نے یہ لکھا کہ میں نے ہندوستان میں ایک ایسی سکشن پدھتی پیدا کر دی ہے جس میں اگر ہندوستانی ودیار تھی پڑھیں گے تو پڑھ کر نکلنے کے بعد وہ شریر سے ہندوستانی ہوں گے دماغ سے سب انگریج ہو جائیں گے وہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں تو شریر سے ہندوستانی اور دماغ سے انگریج تو میں دوسری بات لکھ رہا ہے اس چٹھی میں کہ جب وہ شریر سے ہندوستانی اور دماغ سے انگریج ہو جائیں گے تو انگریجوں کے حساب سے سارے کام کریں گے اور وہ ودیار تھی جب کانونٹ اسکول میں سے نکلیں گے تو سب سے زیادہ گالیاں بھارتی سنسکرتی کو دیں گے سب سے زیادہ گالیاں اپنے ماں باپ کو دیں گے کیسے موم اور ڈیڈ کہ کے ڈیڈ مانے ہوتا ہے مرا ہوا اور ممی مانے ہوتا ہے شو ایزپٹ میں آپ جائیے مشر ایک دیس ہے وہاں پہ ممی اس کہا جاتا ہے کس کو مرے ہوئے آدمی کے شو کو تو ہماری ماں ہو گئی ممی اور پتا جی ہو گئے ڈیڈ آیا کہاں سے یہ میکولے نے ڈال دیا ہمارے دماغ میں اور میں یہ کہتا ہوں کہ میکولے تو مر گیا اس کا باپ بھی مر گیا سب مر گئے بھگوان ان کی آتما کو شانتی دے لیکن اس کی جو آتما ہے وہ ہم سب میں پرویش کر گئی ہے